اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے بڑے ہمیں ترہاں ترہاں کی باتیں کہتے ہیں جیسے کہ دوپہر کو باہر کھیل لے نہ جاؤ یا پھر رات کو جلدی سو جاؤ لیکن ان باتوں کی ہمیں تب تو سمجھ نہیں آتی لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسی کریپی ویڈیوز دکھاؤں گا جن سے شاید آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے پیرنٹس بچپن میں ہمیں ایسی باتیں کیوں بولتے تھے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن دبانا نہ بھولیں دوستو بڑے جب ہمیں دوپہر کو پارک میں جانے سے منع کرتے تھے آج آپ کو ان کی بات سمجھ آئے گی کہ ایسا وہ کیوں کرتے تھے جون دو ہزار سولہ کو ایک فیملی کا سیمپل پلے گراؤنڈ میں سیر کو جانا ان کو بھاری پڑ گیا اور یہ سکوٹی نام کا بندہ جو کہ اپنے بچوں کو پارک میں لے کے گیا تھا لیکن یہ کیا چیز ہے جس سے یہ اور اس کے بچے اتنے ڈر گئے اس نے اس چیز کو کیپچر کرنے کے لیے اس کی ویڈیو بنائی ہے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں یہ ایک خالی پار تھا جہاں ہوا کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا اور یہ سوئنگ ایسے جھول رہی تھی جیسے کہ کوئی بچہ جھولا لے رہا ہو دوستو اگر ہم اس سوئنگ کے ہلنے کو ہوا کا چلنا بھی کہیں تو اس کے ریدم کو دیکھیں یہ سیم ایسے ہل رہی ہے جیسے کوئی بچہ جھولا لے رہا ہو دوستو سکوٹی نے ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ وہاں کی ہوا اتنی تیز نہیں تھی کہ وہ اس سوئنگ کو اتنی بری طریقے سے ہلا سکے اور یہ بات ظاہر ہے کیونکہ ساتھ والی سوئنگ بلکل آرام سے ہل رہی ہے دوستو کیا آپ لوگوں ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے اگر ہوا ہے تو آپ انسٹاگرام پہ ہمارے ساتھ اپنی سٹوری ضرور شیئر کر سکتے ہیں دوستو یہ اگلی ویڈیو پانچ میں دو ہزار سترہ لنڈن سے ہے جس میں ایک تیتی سارا لڑکی پیٹنی بریج پر آرام سے واق کر رہی ہے لیکن دوستو اس نے پیٹنی بریج کو جیسے ہی کروس کیا سامنے سے آنے والے ایک جوگر نے اس کو بلا وجہ اتنا زور سے دھکا دیا کہ یہ بس کے ٹائر کے بلکل سامنے جا گری اور اگر بس والے کے ریفلیکسز تیز نہ ہوتے تو آج یہ عورت شاید اس دنیا میں نہ ہوتے یہ حادثہ دیکھ کے بس فوراں رکی اور اس لڑکی کی مدد کے لیے پیسنجرز اتر کے باہر آئے اور دوستو اتنا ہی نہیں تھوڑی ہی دیر میں یہ آدمی واپس جوگ کرتا ہوا دوسری ڈائریکشن میں جاتا ہوا نظر آیا اور جب اس لڑکی نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ آدمی پھر سے اس کو اگنور کر کے وہاں سے فرار ہو گیا اور اس کے بعد پولیس نے اسی کیس میں پچاس لوگوں سے پوشتاج کی اور تین لوگوں کو تو گرفتار بھی کیا لیکن اصل مجرم کا پتہ نہ چل سکا اور یہ کیس ایسے ہی بند ہو گیا دوستو اس ویڈیو سے اور کچھ نہیں لیکن آج کل کے کچھ لوگوں کی بے حسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوستو یہ ویڈیو اینجل رویز نامی یوٹیوب یوزر نے یوٹیوب پر اپلوڈ کری تھی جس میں یہ دو تھوٹی لڑکیوں کی کھیلتے ہوئے ویڈیو بنا رہی ہے لیکن اچانک نننی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو کچھ نظر آتا ہے جس سے وہ بہت برے طریقے سے ڈر جاتی ہے لڑکی کو کچھ. ڈر بے ڈر بے یہ چکم نہیں ہے یہ میں کھئے یہ کرنے کی کھئے یہاں کی کھئے بسکتہ تمہاری لکھائی شکتہ شکتہ مجھے مجھے شکتہ 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 لیکن انجل اس لڑکی کو سب جاتی ہے کچھ نہیں ہے صرف وہاں کی لائٹس آف ہیں لیکن اس ننی لڑکی کا ڈر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ رونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس ویڈیو میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی اتنا ڈر رہی ہے تو دوسری بچی کیوں اتنا ہس رہی ہے حالانکہ اس ننی بچی نے بھی کافی دفعہ پیچھے دیکھا ہے لیکن دوستو کچھ ہی دیر میں دوسری بچی جب پیچھے دیکھتی ہے اس کو بھی کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے ہواس کھو بیٹھتی ہے اور خوف سے چیخ مار دیتی ہے دوستو یہ کافی عجیب ویڈیو ہے لیکن جب یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی تو سب لوگوں نے یہی بولا کہ اتنی چھوٹی بچیاں ایکٹنگ نہیں کر سکتی اور اس ویڈیو کی انٹینسٹی کو دیکھتے ہوئے سب لوگوں نے یہی کہا کہ یہ کوئی پیرانورمل ایکٹیویٹی ہے دوستو اس سے یہ بات تو سچ ہو گئی کہ کچھ چیزیں جو بڑے نہیں دیکھ سکتے وہ شاید بچے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آخری ویڈیو ایک بےہیس قاتل کے بارے میں ہے دوستو ویسے تو کسی کی بھی جان لینا ایک بہت ہی نیچ درجے کا کام ہے لیکن کسی غریب کی بغیر دشمنی کے جان لینے کے لیے آپ کو بہت ہی زیادہ بےہس ہونا پڑتا ہے جیسے کہ یہ قاتل ہے فیبرری دوہزار سترہ کو لیس ویگس میں پولیس کو دو بے گھر لوگوں کی لاشیں ملی جس میں سے ایک کا نام ڈینیل ایل ڈیپی تھا اور اس کی عمر چالیس سال تھی اور دوسرے کا نام ڈیویج ڈونج تھا جس کی عمر ساٹھ سال تھی جس سے پورے لیس ویگس کا پولیس ڈیپارٹمنٹ ہل کے رہ گیا اور انہوں نے اس بندے کو پکڑنے کے لیے ایک جال بچھایا اور نکلی بوری بستر کو ایک جگہ پر لٹا دیا جو کہ انسان جیسا دکھ رہا تھا اور سب لوگ چکرنا ہو کر اس پر نظر رکھنے لگے تاکہ اگر یہ قاتل اس کو بھی قتل کرنے کے لیے آئے تو فوراں پکڑا جائے اور کچھ ہی دیر میں پولیس کامیاب ہو گئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو کیپچر ہوا وہ دیکھ کے آپ کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے یہ چالیس سالہ شان اے شینڈلیر تھا جو بے گھر لوگوں کو بورے طریقے سے قتل کر رہا تھا لیکن اس دن اس کو ایک بے گھر بندے کی بجائے ایک پتلا ملا جس کو دیکھ کر اس نے وہاں سے غائب ہونے کی کوشش کی جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو لیکن پولیس نے اس کے وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو بیس سال کی جیل ہو گئی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن دبانا نہ بھولیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ